اسلام علیکم سٹوڈنٹس کنڈشنل سنٹینسز انگلیش گرامر میں اور انگلیش رائٹنگ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں آج اسی چیز کو ڈسکس کریں گے آپ اکثر اپنے اردگرد اور آپ سنتے اور لکھتے ہوں گے ایسے فکریں جن میں اگر کا استعمال ہوتا ہے اگر وہ یہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یہ اگر والے جو فکریں ہوتے ہیں اسے ہی کنڈشنل سنٹینسز کہتے ہیں ہمارے پاس بیسیکلی فور میجر ٹائپس ہیں کنڈشنلز کی فرس کنڈشنل، سیکنڈ کنڈشنل، تھرڈ کنڈشنل اور زیرو کنڈشنل آج کا ہمارا فرس ٹاپک ہے فرسٹ کنڈشنل یہ لیکچر نمبر ون ہے اور یہ ہے فرسٹ کنڈشنل پر اب اس کو درہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ کنڈشنل کے سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں تو پہلے تو ہمیں کنڈشنل سنٹینسز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کنڈشنل سنٹینسز کی جو کنڈشنل سنٹینسز ان کی پیچان کیا ہے تو ان کی پیچان یہ کہ ان کی سٹارٹ میں اگر کا لفظ آتا ہے اگر وہ بھاگے گا، اگر تم لڑو گے، اس طریقے سے اب فرسٹ کنڈشنل کا جو سٹرکچر ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ اس کی if clause present indefinite ہوا کرے جسے present simple بھی کہا جاتا ہے اور result clause future simple ہوگی لیکن اس کو بھی جاننے سے پہلے ایک چیز جاننا اور ضروری ہے کہ یہ if clause اور result clause کہتے کس ہیں کیونکہ یہ بار بار آئے گا یہ والا جو حصہ ہے، اگر بارش ہوگی یہ اگر والا جو حصہ ہے، اس کو آپ if clause کہیں گے جیسے یہ اردو لکھی ہوئی ہے تو ہم enjoy کریں گے یہ جس میں نتیجہ نکل رہا ہے اس کو grammar کی زبان میں ہم result clause کہیں گے یہ result clause ہے تو یاد رکھیں جب بھی میں کہوں if clause یہ result clause آپ کو پتہ اگر والا حصہ if clause کہلاتا ہے اور اگلا یہ result clause کہلاتا ہے اب اس کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ کہ اس کی if clause present indefinite اور result clause future indefinite ہوگی یہ تو اس کا سٹرکچر ہو گیا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ first conditional ہے تو یہ structure apply کرنا ہے اب آجیں اس کی definition کی طرف کسی definition کیا ہے basically first conditional یہ ہے جو فکریں ہوتے ہیں یہ تاب استعمال کے جاتے when we believe جب ہمارا یہ ایک ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی situation جو real اور possible ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں یا ہوگی جب ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ آنے والے time میں کوئی situation possible ہوگی یا real ہوگی اس صورتحال میں ہم future indefinite اور future simple کا ایک combination use کرتے ہیں جیسے first conditional کہا جاتا ہے اردو میں اب important ہے اس کی identity ہم اردو میں بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں دشواری اس کی if clause کے آخر میں آپ کو یہ گاہ گی گے جیسے الفاظ نظر آئیں گے اگر وہ بھاگے گا اگر وہ لڑے گا اگر وہ پڑے گا یاد رکھیں اگر کوئی فکرہ first conditional کا ہے اور اس کے آخر کی if clause کے آخر میں گاہ گی گے آ رہا ہے فوراں سمجھیں کہ یہ first conditional ہے most likely وہ first conditional ہی ہوگا unless کوئی اور definition اس کی situation critical ہو تو اب میں نے اس کا جو دوسرا ایک دیسی ٹرک بتائی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو definition سے پڑ کر نہیں پتا لگ رہا کہ future belief کی ہم کونسی مطلب ایک real possible situation کیا ہو سکتی ہے action کی جیسے اگر میں کہتا ہوں اگر بارش ہوگی تو یہ میرا ایک belief ہے possibility ہے کہ ہوگی اور ہم انجوائے کریں گے تو یہ تو اس کی definition ہے لیکن آپ کو اگر نہیں سمجھ آتی یا نہیں پتا لگتا تو کم سے کم اتنا تو ہو ہی سکتا ہے اگر وہ بھاگے گا اگر بارش ہوگی یہ گی آ رہا ہے فوراں سمجھیں یہ first conditional ہے اگر یہ فیصلہ کر لیں تو فوراں یہ structure apply کر دیں جو if clause present simple ہوگی result future simple ہوگی اب ذرا اس کی انگلیش بناتے ہیں اگر وہ بھاگے گا اگر بارش ہوگی تو ہم انجوائے کریں گے ہم نے اس کی first clause کو present indefinite کر دیا if it rains ہم نے یہ نہیں لکھنا if it will rain we will enjoy future simple ہے اس کو اسی طریقے سے لکھ دیا ایک اور example دیکھیں پیسیو میں اگر چور گرفتار کیا جائے گا تو اسے سزا دی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں if the thief is arrested بظاہر یہ future simple کا ٹینس ہے اگر چور گرفتار کیا جائے گا لیکن آپ نے یہ نہیں لکھنا if the thief will be arrested ایسا نہیں ہوگا آپ نے اس کو president میں لینا ہے if the thief is arrested he will be punished اگلی result clause اسی طریقے سے future ہی ہے تو future ہی آنی ہے ہم نے کوئی changing نہیں کرنی ایک اور example دیکھیں اگر کام وقت پہ کیا جائے گا تو تمہیں انعام دیا جائے گا اب مجھے یہ کس طرح پتہ لگا کہ یہ first conditional ہے اگر کام وقت پہ کیا جائے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے آخر میں یہ جو گا گی گی جیسا لفظ آیا اور یہ future real believe کو show کر رہا ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو اگر کام وقت پہ کیا جائے گا تو تمہیں انعام دیا جائے گا مجھے یہ پتہ لگ گیا اس کے آخر میں گا دیکھ کر یہ first conditional ہے تو میں نے structure apply کر دیا if the work is done on time you will be rewarded present simple کی ایک clause اور دوسری میں result clause کا ہم نے استعمال کیا تو یہ basically first conditional کا structure ہے اور اس کا usage ہے یاد رکھیں کہ یہ جو first conditional sentences ہیں اگر آپ کو پھر بھی میں again repeat کر رہا ہوں سمجھنے میں دشواری ہو تو most common جو trick ہے وہ یاد رکھیں اگر کوئی فکرہ if clause والا گا گی گے پر ختم ہو رہا ہے اگر وہ بھاگے گا اگر وہ سوئے گا اگر وہ لڑے گا فوراں سمجھیں یہ first conditional ہے اور اس کے آگے آپ اپنا structure present simple کا if clause اور result clause future simple کی apply کار سکتے ہیں جو first conditional بن جائے گا اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا اور آپ میرے مزید ویڈیو لیکچئرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا قاسمی لازمی سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں دیگر لیکچئرز بھی دیکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ first conditional کا conditional sentences کا first topic ہے جسے first conditional ہے ابھی آپ second conditional بھی میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one online English language course کرنا چاہ رہے ہیں تو number off کی سکرین پر موجود ہے آپ call کر کر آج سے ہی ایک reasonable fee pay کر کر آج سے ہی گھر بیٹے اپنے online English language course کا آغاز کر سکتے ہیں thank you very much